سپر باد میرا نام عادت سنگھ ہے آج میں آپ کو اکھلیش یادف جی کے وشے میں کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں اکھلیش یادف جی کا جن 1 جولائی 1973 میں شیفائی جلہ اٹاوہ اتر پردیش میں ہوا تھا یہ شماجوادی پارٹی کے نیدہ ملائم سنگھ یادف جی کی پہلی پدنی مالتی دیوی کے پتر ہیں ان کی شوتیلی ماں کا نام شادنا گپتہ ہے اور پتی کے عادف ان کے شوتیلے بھائی ہیں اکھلیش یادف جی کی پرارمبک شچھا دورپل ملٹری سکول راجستان سے کی ہے اس کے بعد اکھلیش یادف جی نے محسور وشو ودیالے محسور اور شیڈنی کے وشو ودیالے آسٹریلیا سے ماسٹر ڈگری سیویل پریاورد انجینئرنگ اور ماسٹر ڈگری پریاورد انجینئرنگ میں پڑھائی کی ہے اپنی سچھا پوری کرنے کے بعد اکھلیش یادف جی نے راجنیتک دنیا میں پرویش کیا ان کی شادی 22 نومبر 1999 کو ڈیمپل یادف جی سے ہوئی تھی ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کا نام عدیتی یادف اور ٹینہ یادف ہے ان کی بیٹے کا نام ارجن یادف ہے ان کا پورا پریوار اب لکھنو میں رہتا ہے اتر پردیش میں ان کا کافی نام ہے کچھ سمیں پہلے یہ اتر پردیش کے مکھے مندری بھی رہے تھے پورے پانچ سال تک ان کی شرکار اتر پردیش میں برقرار رہی اکھلیش یادف جی پڑھے لکھے نیتہ ہیں جن کی سوج بوجھ سے راجنیتی میں انہوں نے اپنا خود کا مقام بنایا ورتمان سمیں میں اکھلیش یادف جی اتر پردیش کے راج کے ایک ویدھان شبہ کے ویدھائک اور نیتہ وپچھ وہ تین بار لوگ شبہ کے شدش بھی رہ چکے ہیں اور سماجوادی پارٹی کے عدیت چاہے ہیں اکھلیش یادف جی سے سمندد کو جوڑی روچت جانکاریاں اکھلیش یادف جی کو کھیل کے پردی بہت لگاو ہے وہ کرکٹ اور فوٹبال کو کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں وہ سیڈنی وشو ویدیالہ میں پڑھنے کے دوران سنگیت کی طرف اکرشت ہو گئے اور انہوں نے گنش نیروسز بریان اڈمز اور میٹیلیکا کے گانے بہت پسند ہیں راجنیت کے وشو کے بارے میں بات کریں تو ان کے مکھے پردیدوندی میں پہلے مایابتی تھی اور اب بھارتی یہ جندہ پارٹی ہے ان کے پشندیدہ نیتا کی بات کریں تو ان کا نام رامانوحاللوہیا ہے اکھلیش یادف جی ایک سماجوادی وشیشگی ہے جو کی سماجوادی میں ہو رہے گھٹے سماجی مددوں پر اچھے ڈھنگ سے ویویچ نہ کر سکتے ہیں ماتر ستائیس ورس کی عمر میں دو ہزار میں یہ کنوج کے تیروی لوگ شبہ میں ایک چناو جیت کا لوگ شبہ کے سدشت بنے ماتر آڈتیس ورس کی عمر میں اکھلیش یادف جی اتر پردیش کے سب سے یوہ مکہ منتری کے طور پر شپدلی دھرنواد موسیقی 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 موسیقی